اسلام علیکم ورحمت اللہ آورسز پاکستانی جو پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں یا وہ پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہی رہ رہے ہیں اگر آپ نے پاکستانی پاسپورٹ کو رینیو کرنا ہے یا آورسز نے گمشد اپلائی کرنا ہے ڈیمج اپلائی کرنا ہے یا رینیو یا پھر آپ نے نیا بنانا ہے ان سب کے لیے ڈی جی ای پی کی جو ویب سیٹ ہے اس پہ ابھی ایک نیا سسٹم آ چکا ہے بارکورڈ والا جب تک اس بارکورڈ کو آپ سکین نہیں کریں گے آپ اس اپلیکیشن یا ویب سیٹ کے اوپر ایکسیس حاصل نہیں کر سکیں گے اور کوئی بھی پاسپورٹ کی کسی بھی قسم کی اپلیکیشن آپ نہیں دے سکیں گے تو جب سے یہ بارکورڈ والا سین آیا تو بہت سے پاکستانی اس مشکل میں پاس گئے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے یہ کیسے سکین کرنا ہے یا اس کا پروسیجر کیا ہے سکین کرنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں تو ابھی آج کے اس ویڈیو میں میں پریکٹیکلی آپ کو نیا اکاؤنٹ بنانے سے لے کے یہ بارکورڈ والا جتنا بھی جنجٹا یہ ساری چیزیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اور اس میں جو جو ایشو آتے ہیں ان کا سلیوشن اس ایک ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں ایک تو آپ کا پاسپورٹ ڈیپارٹمنٹ یعنی دی جی آئی پی کی ویب سیٹ کا ان کے پارٹر کا اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ آپ کو مکمل پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد کیو آر کوڈ جو بارکورڈ وغیرہ ہے اس کو سکین کرنے کا اس کا کوڈ جنریٹ کرنے کا اس میں اکسس حاصل کرنے کا یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بہت سی ٹپس جو کہ آپ کے لیے جانا بہت ضروری ہیں وہ میں آپ کے ساتھ مکمل شیئر کرتا ہوں تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکیپ نہیں کرنا مکمل دیکھیں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی پاکستانی یا جو پاکستان کے اندر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا کے لمبی لائنوں میں یا بیسک کے چکر سے بس سکیں اور آسانی کے ساتھ اپنے پاسپورٹ کو رینیو کر سکیں یا گمشودہ یا ڈیمج وغیرہ اپلائی کرنے وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں اس کے لیے اپنے مبائل فون سے جو بھی آپ بروزر استعمال کریں اس بروزر کو اوپن کریں سمپلی اپنے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے online mrp.dgip.gov.p اس کا لنک بھی آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو جب آپ اوپن کریں گے main page آئے گا اس کو continue کریں سمپلی اس کو تھوڑا اوپر کریں یہاں پہ آپ کو get started لکھ ہوا ملے گا get started کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے بعد یہ پی جائے گا اب یہاں پہ register لکھا ہو register کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے register کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پی جائے گا سب سے پہلے ہے given name تو میں آپ ساتھ ساتھ fill بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو سب کچھ easily سمجھائے given name میں آپ نام ہے علی تو میں علی لکھتا ہوں اور surname کے اندر نام ہے حسن تو میں حسن لکھتا ہوں اگر آپ کا صرف ایک ہی نام ہے یعنی کہ علی ہی نام ہے ساتھ آگے ہیں پیچھے کوئی بھی نام نہیں ہے تو آپ father کا name ساتھ نام میں لکھ لیجیے گا ٹھیک ہے father کا name تو ہوگا وہ ساتھ نام میں لکھ لیجیے گا دونوں بوکس لازمی فیل کرنے حالی نہیں چھوڑنا اس کے بعد country آپ کس country میں مجود ہیں جس بھی country میں آپ مجود ہیں یا even آپ پاکستان کے اندر مجود ہیں آپ پاکستان کر لیجیے گا ٹھیک ہے یہ سعودی ریبیا میں ہے میں سعودی ریبیا کر لوں گا اس کے بعد نیچے آئے گا موبائل نمبر میں تھوڑا اس کو اوپر کرتا ہوں اس کے بعد نیچے آئے گا موبائل نمبر تو country code already آ رہا ہوگا آگے آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آئے گا email address تو آپ کا جو بھی email address ہے لیکن اس email address پہ پہلے کوئی بھی account نہیں بنا ہوا ہونا چاہیے وہ لکھنا ہے نیچے آئے گا password اب جو بھی آپ کا password آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ نے بنانا ہے example میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی password آپ نے بنانا ہے کم از کم اس کے letter اور digit total سب کچھ ملا کے 8 سے زیادہ ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو بھی آپ نے password بنانا ہے اس میں جو آپ نے ABC لکھنی ہے وہ بڑی ABC کا بھی استعمال کرنا ہے چھوٹی کے بھی کرنا ہے 1,2,3,4 کوئی نہ کوئی code کا استعمال بھی کرنا ہے اور special character جیسا کہ minus ہو گیا یا plus ہو گیا یا hash ہو گیا اس طرح کا کوئی بھی special character بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اس کی example بھی میں آپ کو سکرین پہ دکھا دیتا ہوں کہ تقریباً اس طرح کا کوئی نہ کوئی آپ بنا لیجئے گا جیسا میں نے example آپ کو دکھائی ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آئے گا capture code یہ دیکھیں میرے پاس آیا ہوئے بی فور نائن تو آپ کے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے الگ لگ ہوتا ہے سب کا تو جس طرح کا جو بھی capture code آئے گا وہ آپ نے لکھنا ہے یہ سب کچھ کرنا ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہوئے next نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اچھا جیسے ہی آپ نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے کہ آپ کا ایمیل اور پاسورٹ جو آپ نے لگایا وہ accept ہوتا ہے یا نہیں اگر accept ہوگا تو اس طرح کی ایمیل آئے سوری ایمیل نہیں یہاں پہ آپ کو میسیج آئے گا سکسس کا اور ساتھ میں سکسس کے آگے لکھا ہوا ہوگا این ایمیل اور ایس ایمیس ہیز بین سینڈ آن یور ریجسٹر ایمیل ایڈریس اور موبائل نمبر اگر آپ پاکستان نہیں ہوں گے پاکستان کے پاکستان تو ڈیفینیٹلی آپ ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر ہوں گے تو مبائل فون کے پر اوپر بھی کوڈ آئے گا اگر آپ پاکستان میں نہیں ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو پھر آپ کی ایمیل ایڈریس کے اوپر لازمی طور پر ایک کوڈ آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے ایک ایمیل آئے گی جس کے اندر آپ کا نام اور ایک ویریفکیشن کوڈ ہوگا یہاں پہ آپ دیکھیں میرا جو کوڈ آیا ہے وہ 3167 ہے آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے سب کا ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ آتا ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کانٹینیو ریجسٹریشن یہ اوپر والا کوڈ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اور کانٹینیو ریجسٹریشن کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کو آپ نے دوبارہ اسی طرح بروزر پہ لے کے آ جانا ہے تو یہ دوبارہ سے آپ کو ویب سیٹ پہ لے کے آ جائے گا اب یہاں پہ اوپر آپ کی ایمیل اڈریس آرہی ہوگا نیچے ویریفکیشن پن اب جو آپ کو ویریفکیشن پن آیا تھا جیسا کہ میرا 3167 تھا آپ کا جو بھی ہوگا وہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور نیچے پھر سے جو بھی کیپچا کورڈ ہوگا وہ لکھنا ہے اور ویریفکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ویریفکیشن کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی یور ایکٹیویشن پورسس ہیز بین کمپلیٹیڈ پلیز لاغن وید یور یوزر نیم اینڈ پاسورڈ تو ہمارا یہ کمپلیٹ یہ جو سٹیپ ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اب ہمیں اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کرنا ہوگا جو ایمیل ایڈریس آپ نے لگایا وہ ایمیل لگانا ہے جو پاسورڈ آپ نے بنایا تھا وہ پاسورڈ لگانا ہے سیم ہر بار جتنی بار بھی آپ لاغن کریں گے کیپچا کورڈ آتا ہے کیپچا کورڈ لکھنا ہے اور لاغن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے لاغن کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کیا آتا ہے یہاں پہ اچھا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی اب آ چکا ہے ڈاؤنلوڈ اینڈ ایٹھنٹیکیٹر اپلیکیشن اور اس کے بعد یہاں پہ ایک بار کوڈ آئے گا اب یہاں پہ یہ بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے آپ اس بار کوڈ کے بغیر اب کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے جتنی بار بھی اکونٹ میں لاغن ہونا ہے آپ کو یہاں پہ سکس ڈیجٹ کوڈ لازمی انٹر کرنا پڑے گا اب یہ والا سٹیپ بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ ضروری ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اپنے مبائل فون کے پلی سٹوڈ یہاں پہ ایپل سٹوڈ میں چلے جائیں یہاں پہ آپ لکھیں گوگل ایٹھنٹیکیٹر ٹھیک ہے یہ گوگل ایٹھنٹیکیٹر میں نے لکھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گوگل ایٹھنٹیکیٹر کی یہ گوگل کی افیشل اپنی اپلیکیشن ہے آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے اس کا یہ آئیکن وغیرہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے سیم یہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ گوگل کی افیشل ہے اس کے بعد اس کو انسٹال کرنے کے بعد میرے پاس یہ آر ایٹ انسٹال ہو چکی ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں جیسے ہی ہم اس کو اوپن کریں گے یہ آپ کو کچھ اس طرح اس کا انٹر فیس نظر آئے گا آپ نے بیسیکلی یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے وہ ای میل لگا کے ای میل اور پاسورٹ لگانا پڑے گا تو آپ کا جو بھی پہلے ای میل ایڈریس بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اس اپلیکیشن میں آپ نے لاغن کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھے جب اس اپلیکیشن کو آپ نے ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے یہ بارکوڈ والے سین کے اوپر اسی یعنی کے دوبارہ اس پیج کے اوپر اور اس کا آپ نے سکرین شاٹ لے لینا ہے سکرین شاٹ لے کے آپ اپنے کسی بھی دوست کو سینڈ کریں جو دوست آپ کے پاس مجود ہو یا پھر آپ کا اپنا ہی دوسرا موبائل ہے تو اپنے ہی دوسرے موبائل پہ آپ اس کو سینڈ کر لیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی موبائل ہے آپ کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہوا اس کو یہ سینڈ کر لینا ہے بارکوڈ یہ کیوں سینڈ کرنا ہے میں بتاتا ہوں یہ سینڈ کرنے کے بعد واپس آپ نے آ جانا ہے اسی گوگل ایتھنٹیکیٹر اپلیکیشن کے اوپر نیچے پلس کنشان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے سکین ایک یو آر کوڈ سکین ایک یو آر کوڈ پہ کلک کرنا ہے اور جس دوست کے موبائل پہ آپ نے وہ سینڈ کیا تھا اس سے آپ نے اس کو ایسے سکین کر لینا ہے اب جیسے ہی آپ سکین کریں گے یہاں پہ دیکھیں وہ آ چکا ہے یعنی کہ وہ میری ایمیل اور نیچے اس کے ساتھ کوئی کوڈ آ چکا ہے اب جو بھی کوڈ آیا ہے یہاں پہ جیسا کہ میرا کوڈ آیا ہے 773615 اب یہاں پہ نیچے یہ مجھے کوڈ لکھنا ہوگا 773 اس کے بعد آگے تھا 615 یہ لکھنے کے بعد دیچے لکھا ہے ویریفائی پن ویریفائی پن کے اوپر میں نے کلک کرنی ہے ویریفائی پن کے اوپر جب میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میں اپنے اکاؤنٹ میں لاغ ان ہو چکا ہوں ٹرمز ان کنڈیشنز ان کو اکسیپ ان کانٹینیو کرنا ہے اور اس کے بعد اب مجھے جو بھی کام کرنا ہے پاسپورٹ رینیو کرنا ہے گم شدہ میں اپلائی کرنا ہے ڈیمج میں اپلائی کرنا ہے اب میں آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں اب یہاں تک بات ہتم نہیں ہوئی سب سے اہم چیز اس کے بعد آتی ہے اب یہاں پہ اس کو لاغ ان کرنے کے بعد ہرگیز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ گوگل ایپلیکیشن کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے یا اس کے اندر سے اپنا اپنا ای میل ہتم کر دینا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس طرح کا کوئی کام گوگل ایپلیکیشن اب ہر ٹائم آپ کے موبائل کے اندر رہے گی اور ہر ٹائم جتنی بار بھی آپ نے پاسپرٹ دیپارٹمنٹ کی ویب سیٹ پہ لاغ ان ہونے ہر بار آپ کو اس اپلیکیشن کا استعمال کرنا پڑے گا وہ کیسے یہاں پہ دیکھیں اس کا کوڈ ہر تھوڑی دیر کے بعد چینج ہو جاتا ہے یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کوئی گول سرکل کم ہوتا ہوا نظر آئے گا تقیباً یہ تیس سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے ہر تیس سیکنڈ کے بعد یہ کوڈ اکسپائر ہوتا ہے اور نیا کوڈ آتا ہے اور یہ ہر بار آپ کو نیا کوڈ لگانا پڑے گیا کیسے مثال کے طور پر اس کو میں لاغ اوٹ کرتا ہوں لاغ اوٹ کرنے کے بعد اب میں دوبارہ سے لاغ ان کرنا چاہتا ہوں دوبارہ سے لاغ ان کروں گا اچھا ہر بار آپ کو دوسرے بندے کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ کیسے میں آپ کو یہاں پہ یہ ساری چیزیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے اوٹ سے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جب سے یہ سسٹم آیا ہے تو میں ایک بار دوبارہ سے آپ کو یہ چیز ریپیٹ کر دیتا ہوں کیسے آپ دیکھیں سیکنڈ ٹائم جب آپ کو لاغ ان کرنا پڑے گا میں پاسورٹ وغیرہ لکھے لاغ ان کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دوبارہ سے وہ کیو آر کوڈ سکین کرنے والا سین نہیں آئے گا ابھی تھوڑا سا نیٹ سلو ہے اچھا یہ دیکھیں اب ڈریکٹ اس نے کیا بولا کہ سکس ڈیجٹ کوڈ لکھیں اب ڈریکٹ جب بھی جتنی بار بھی آپ نے لاغ ان کرنا ہے اب دوبارہ آپ کیا کریں گے وہ گوگل ایتھنٹکیشن اپنکیشن کو اوپن کریں گے اس ٹیم جو کوڈ شوڑا ہوگا اگر تو وہ کوڈ ایکسپائر ہونے والا ہوگا تو تھوڑا ویٹ کر لیں وہ ایکسپائر ہو اور نیا جنریٹ ہو تو پھر وہ جو نیا جنریٹ ہو وہ جلدی جلدی لکھیں اور نیا جنریٹ ہونے کے تیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے لازمی لکھنا ہوگا یہ چھے سو اٹھتیس نو سو تری اتر ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں چھے سو اٹھتیس نو سو تری اتر یہ لکھنے کے بعد ویریفائی پین کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو میں اپنے اکاؤنٹ میں یہ دیکھیں لاغ ان ہو چکا ہوں سیم اسی طرح terms and conditions accept and continue کروں گا پھر جو بھی میرا کام ہے اپلیکیشن کا سٹیٹس چیک کرنا ہے اب میں کر سکتا ہوں تو اب جب بھی آپ نے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے اسی طریقے کو استعمال کرنا ہے امید ہے انفرمیشن اچھی لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ